اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سامسنگ کا فورٹی ٹو اینچ کا پلازما ڈسپلی ہے ٹھیک ہے پلازما LCD ٹی وی ہے تو اس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رینڈ ایڈ ایڈکیٹر جو ہے ایڈکیٹر آن ہے لیکن آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ری موڈ سے میں اس کو جب پریس کرتا ہوں تو ریڈ لائٹ بلنگ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں سے بٹن کے کوئی بھی بٹن یہ پاور کا بٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو تھوڑا سا بلنگ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا تو جب فرسٹ ٹی میں اس کو آن کرتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا آن ہونے کے بعد یہ تین دفعہ اس کی ریڈ لائٹ جو اپلنگ کرنے کے بعد اس کو ریڈ لائٹ جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں فالڈ ہے تو ابھی یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو بھارا چلو اس کو ریمو کرتے ہیں ریمو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے ٹھیک ہے جب اس کو پریس کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ہلکی مدم سی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ریڈ لائٹ اندھ لیکن سیٹ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کوئی بھی بٹن جہاں پریس کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ مثلا یہ میں پاور کا بٹن پریس کیا تو ریڈ لائٹ پلنگ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک کور کو ڈیمو کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کنیکشن بورڈ ہے جو کہ پینل کو بھی اس نیان کرنا ہوتا ہے اس کی سکرین کو بھی اس ہی نیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین کا یہ ایک جیک جہاں سے جا رہا ہے اس بورڈ کو وہ دوسرا جا رہا ہے یہ نیچے سے اس بورڈ کو ٹھیک ہے تو یہ مین بورڈ ہے کنیکشن بورڈ ہے اس کا جو اس کو یہ پینل کو آپ دیکھ سکتے ہیں دو جلچہ کے یہ پینل کے اسی بورڈ نے یہ سارا سسٹم ہے جو اس نے سب کچھ آن کرنا ہوتا ہے اس کی سکرین کو بھی آن کرنا ہے اس کو پینل کو بھی اس نے آن کرنا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا فالڈ اس بورڈ میں ہے یا کہ مدر بورڈ میں ہے یا پاور سپلائی میں فالڈ ہے تو یہ دیکھنے کے بعد پتا چلے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ ہے ٹھیک ہے تو بارم چلو ہم میں بھی تھوڑی ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں دیکھتے ہوں اس کا فالڈ پہلے ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس کا فالڈ کہاں پا رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کی سٹینڈ جو سٹینڈ بائی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے اس کی سٹینڈ بائی اپن نہیں ہو رہی تو جی فرنگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت آنا ہے ٹھیک ہے اس کی گرین لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کیا ہے اس میں فالڈ ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ سٹینڈ بائی کے اوپر ایک دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ایک ڈائیوڈ یہ سٹینڈ بائی کے پانچ بولٹ ہے فائی والڈ ہیں وہ ڈراب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس جیک کو ریموو کر کے پانچ بولٹ چیک کرتے ہیں تو بلکل پwerپرلی پانچ بولٹ مل رہے ہیں سٹینڈ بائی کے اوپر ٹھیک ہے لیکن جب اس کو جو اس کو سٹینڈ بائی اوپن کرتا ہے وہاں پہ جب ہم اس کو جیک کو ایڈ کرتے ہیں پھر لگا ہے اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں تو وہ وولٹ یہاں وہ ڈراپ بانا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے یہ اس کے سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.35 یہ وولٹ ابھی 0.7 0.2 اس طرح وولٹ کم اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے 5 وولٹ جو کہ 5 وولٹ ہمیں نہیں مل رہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ 0.3 3532 یہ وولٹ ہمیں مل رہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ 5 وولٹ ملنے جب پانچ وولٹ ملیں گے تو پھر اس سٹینڈ بائی اس کی اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کے ہمیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو ایک ڈائیوڈ ہے اس پر میں ریموڈ کر لیتا ہوں اس سٹینڈ بائی کو اوپر یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سے میں یہ بلیک کلر کا ڈائیوڈ ہے دو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں ملیں گے دو جگہ پہ دو پوائنٹ پہ 5 وولٹ ہیں اس کے علاوہ پاندرہ وولٹ کے تین چیک ہیں ٹھیک ہے تو گراؤنڈ ہے اور 5 وولٹ جو ہے وہ سٹینڈ بائی کے ہیں اور پہ 5 وولٹ ساتھ میں اس کی سوچھنگ ہے ٹھیک ہے جو کہ سٹینڈ بائی کو ڈائیوڈ اٹھیک ہے تو اس کا یہ جو ڈائیوڈ ہے یہ شارت ہے یہ ڈائیوڈ اس کا شارت ہونے کی وجہ سے جو والٹ ہے وہ بیک چلے جاتے ہیں سٹینڈ بائی اس کی ڈائیوڈ crygraph تو اب ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اس ڈائیوڈ کو ٹھیک ہے اس کو ریموو کرتے ہیں پھر اس کی جگہ پہ نیا ایڈ کریں گے یہ میں اس کو ریموو کرنے لگوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو ریمو کر لیا یہ ڈائیوڈ ہے تو اب ہم اس کی جگہ پہ دوسر ایڈ کریں گے اب ہمارے میرے پاس یہ پڑا ہوئے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ میں یہ لگا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ایڈ کریں گے یہ لگانے سے ہمارا سٹینڈ بائی کا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے شاید تو جی جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایڈ کر دیا یہ میں نے لگا دیا تو یہ دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہ پندرہ وولٹ کے اوپر ہے یہ فائی وولٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو جو فائی وولٹ کے اوپر تھا وہاں پہ فائی وولٹ وہ ٹراپ ہو رہا تھا اب ہم دوبارہ سے اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہمیں وولٹ مل رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جو وہ پانچ وولٹ سٹینڈ بائی کے ٹھیک ہے ہمیں جیک کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پاورٹ لے دیا اس کی گراؤنڈ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فائی پوائنٹ تھری وولٹ ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ وولٹ چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی فائی پوائنٹ تھری وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم جب ہم یہاں پہ چیک کرتے تھے تو وولٹ کتنے ملتے تھے زیرو پوائنٹ تھری پوائنٹ زیرو پوائنٹ تھری فائی فائی ف ٹھیک ہے تو اب فائی وولٹ ملنا شروع چکے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے سیٹ کو سیٹ ہمارا انگوائے کرنے ٹھیک ہے تو جی یہ ڈائیوڈ تھا ٹھیک ہے جو میں نے یہاں سے ریموو کیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے پوائنٹ دوبارہ سے میں دینے لگوں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ سیٹ ہمارا انگوائے کرنے ٹھیک ہے یہ گرین لائٹ آن ہو چکی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی اوپن ہو گئے ٹھیک ہے اب ریڈ لائٹ بھی اس کی آف ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا اس کی سٹینڈ بائی جو ہے ریز ہو چکی ہے ٹھیک ہے سیٹ اس وقت ٹھیک ہے تو بس فالڈ اس میں اس کے مدربورڈ میں فالڈ تھا ٹھیک ہے جو کہ ڈائیوڈ کی وجہ سے وہ فائی وولڈ جب وہ ٹراب ہو رہے تھے تو جو سٹ جو آنی ہو رہا تھا ٹھیک ہے